بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ویوز میں آج آپ کو یہ گارلے میرے پاس پروڈکٹ ہے بیس تو یہ سپنج کے ساتھ ڈریکٹی اپلائے ہوتی ہے فیس کے اوپر تو یہ دیکھیں پہلے میں نے اس کو چیک کیا کہ فیس کے اوپر سوٹ کرے گی کہ نہیں کرے گی تو اب میں آج آپ کو اس کے ساتھ میک اپ کر کے دکھاتی ہوں کہ اس کرسلٹ کیسا ہے اور آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی ہے سب سے پہلے یہ میں نے سپنج کو گیلہ نہیں کیا ہے ویسے ہی خوش کو سپنج کے ساتھ ہی لگا رہی ہوں تارے فیس کے اوپر ہلکی سی کریمی نمائے جیسے سٹیک ہوتی ہے تو اس کے اوپر آپ کو کچھ بھی لگانے کی ضرور ہوتا دیں ہیں تو کافی اچھا سلٹ ہے اس کا میں نے پہلے کارلے کی سٹیک کے اوپر آپ لوگوں کو بیس بنانے کا طریقہ بتایا تھا تو آج میں آپ کو اس کی جو فونڈیشن ہے اس کے ساتھ کر رہی ہوں میک اپ تو آپ لوگ دیکھنا کہ آپ کو کیسا لگائے سپنج کے ساتھ ٹاپ ٹاپ کر کے میں نے پورے فیس کے اوپر اپلائی کی ہے ہلکی کافی ہائی کوری چیز کی بیس تو آپ آپ پورا ٹوٹوریل دیکھئے گا کہ بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا ہے میرا میک اپ اور پوری ویڈیو واج کیجئے گا سٹیپ بائی سٹیپ میں پورے ٹوٹوریل آپ سے شیئر کرنے والی ہوں جائیے گا مت تو یہ گارلیک کوسمیٹک کی فونڈیشن ہے جس کے ساتھ میں بیس بنا رہی ہوں ہم نے یہ ڈریکٹ ہی فیس کے اوپر لگانی ہے تو یہ میرے پاس پائلٹ ہے مشروز کا تو اس سے میں کنٹورنگ کروں گی میں نے کچھ بھی فیس کے اوپر نہیں لگایا کنٹورنگ کروں گی تو بتائیے گا آپ کو میرا جی میں آپ کا ایسا ٹوٹوریل لگا ہے میس روز کی جو پائلٹ ہے مجھے ہائی بلیشن کٹ بھی ہے ساتھ اور کنٹورنگ کٹ بھی ہے بہت اچھی ہے میس روز کے مجھے ہائی لائٹر بھی پسند ہے آئی بیس بھی پسند ہے اور اس کی یہ کٹ بھی پسند ہے میں نے وہی برش ساری فیس کے اوپر لگا دیتی ہوتی ہوں جب میں بیس بنا ہوں تو دیکھیں کتنی اچھی بیس لگ رہی ہے اب میں نے نوز کنٹور کرنا ہے کچھ چیزیں میں ویڈیو کے اندر نہیں دکھاتی جیسے کہ لیشز پہلے میں نے آپ لوگوں کو لگانے سکھائیں اور یہ جو آئی بروک ایسے نیٹ کرتے ہیں اس کو بھی سکھایا گیا ہے تو زیادہ تر میری موٹل کاج موٹ بہت اچھا تھا ہاں سا رہی تھی مجھے یہ ایس ڈی کا ہے شمر سا ہے فیس کے اوپر لگانے کے لیے ہلکا ہلکا کہ بیس گلو شائن کرے یہ ہلکا ساتھ ٹچ دیا میں نے لائٹ سا ہلکا سا کہ سکین گلو کرے نا اور سکین کے اندر جذب ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے لگایا یا نہیں لگایا یہ سیلس کا میرے پاس شیڈ ہے تو میں آئیس کے نیچے سب سے پہلے وہ میں لگا رہی ہوں کافی اچھے ان کے شیرڈ ہے بہت اچھے شیرڈ ہے آئی شیرڈ ہوئے ہاں اپنگر سے پکڑو اور ڈریکٹ اپلائے کر دو مجھے بڑی اچھی اس کی مکسنگ لگتی ہے اور ان کی شائن بہت زیادہ ہاں ان کے چین کی شیرڈ بھی بہت اچھے میں ابھی آپ کو چین کی شیرڈ بھی دکھاتی ہوں بہت اچھے ان کے قدر ہیں یہ ان کے چین کی شیرڈ ہے یہ دیکھیں بہت پیارے قدر ہیں بہت پیارے شیرڈ ہیں یہ دیکھیں دیکھیں ملٹی شیڈ میں ہیں یہ میں نے ہاتھ کے اوپر تھوڑا سا سی لر لگایا ہوا سی لر لگا کے تو پھر میں آئی آئی بول کے اوپر لگاؤں گی تو جب تک ہم سی لر کو کافی دیر سٹے نہیں دے دیتے اور یہ چنگی شیڈ لگا نہیں دیتے یہ لگا دی ہیں میں نے چنگی شیڈ تو آپ لوگوں نے آئیز کو اوپن نہیں کرنا کلائنٹ کہ بولو کہ آئیز بالکل کلوز رکھے اس سے یہ ہوتا ہے کہ چنگی اچھی طرح فکس ہو جاتا ہے تو پھر ہم آئیز کھول لیں ورنہ کریک پڑ جاتے ہیں یہ میرے پاس ان کا ہائی لائٹر ہے بہت پیارا ہے تھوڑا سا رگاؤ آئیز کے اوپر اتنی اچھی شائنر کلو کرتا ہے کیا نا ہائی لائٹ آئے سیلور کلر کا یہ مائٹ نہیں ہے چلور ہے آپ کو کلر فیل بھی ہو رہا ہوگا کہ میں کون سا لگا رہی ہوں سیلور بھی وہ ایک تو ہوتا ہے نا بلیک والا سیلور یہ وہ نہیں ہے یہ وائٹ نماز سیلور ہے ایک اس کے اندر وائٹ ہوتا ہے یہ وائٹ نہیں یہ سیلور ہے مگر وائٹ والا سیلور ہے بہت شائن ہے اس کے اندر اور وہ ہی میں نے آئیز کے نیچے بھی لگا دیا اوپر بھی لگا دیا بڑی اچھی بلیننگ ہے ان کی اور میں دیکھیں فنگر کے ساتھ ہی بلیننگ کر رہی ہوں زیادہ میں اندھ کرنے کی ضرور طبی نہیں پڑھے گی آپ کو میں یہ ہوتا بیوٹی کا ہے آئی برو کو نیٹ کرنے کے لیے ایک اس کے اندر ایک بلیک ہوتا ہے کہ برون ہوتا ہے تو میں یہ برون نہیں یوز کر رہی ہوں بلیک ہوتا ہے تو میں نے بلیک یوز کر رہی ہوں آئی برو کا فکس کرنے نیٹ کرنے کے لیے اچھی طرح آپ نے آئی برو نیٹ کر دی ہیں پھر بلینڈنگ برچ جو آئی برو ہوتا ہے اس کے ساتھ آئی برو کو بلینڈ کرنا ہے شیٹ کو تو اتنی اچھی آئی برو بن جاتی ہے یہ دیکھیں بہت اچھی بنی ہوئی ہے تو یہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں آئی لیکس گم جو ہے سویٹ اچ کی یوز کرتی ہوں تو اس لیے میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کو دکھا چکی تو اس لیے میں نے لگا کے دکھانا مناسب نہیں سمجھا تو آپ لوگ بھی سویٹ اچ کی اس کا یہ ہوتا ہے کہ کہ ایک گم ہو جاتی ہے وقتی طور یہ خراب ہو جاتی ہے تو ہم دوسری جلدی سے نکال لیتے ہیں ہمارا کام یہ ایسا کہ ہمیں دو تینجھ رکھنی چاہیے اپنے سلون پر ایک تو یہ کہ ہم ارجنسی میں ہمارے کام آ جاتی ہے تو پھر میں یہ میس روز کا بلاش آن کیٹ لگاؤں گی مجھے لائٹ لگ رہی تھی یہ بلاش آن لائٹ لگ رہا تھا تو اس لیے میں تھوڑا ڈاک کرنا تھا تو یہ پھر میں نے اور نوز کنٹورنگ بھی میں نے دوبارہ اچھے کی فیل نہیں ہو رہا تھا نوز مجھے نا کنٹورنگ نا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مجھے بہت پسند ہے اس سے میں نوز کنٹورنگ کی ہائی لائٹ ہی کرتی ہوں تھوڑا سا نوز تکھا لگتا ہے اس سے نا ہائی لائٹ کرنے سے زیادہ میں نے وہ یوز نہیں کرنا لائٹ سا لگانا ہے اور فیس کے اوپر بھی میں وہ ہی لگاؤں گی لائٹ لائٹ سا یہ دیکھیں کتنی شائن لوگ رہا ہے لائٹ سا لگانے سے نا یہ میرے پاس گولڈن بھی تھا وائٹ بھی تھا مگر گولڈن میں نے گفٹ کر دیا کسی کو اب بس میرے پاس یہی پیس ہے یہ میس روز کا میں آج لے کے آئیں لپلوز اس میں تین چار کلر لے کے آئیں بڑے اچھے ہیں ان کے چھیڑ بھی اچھے ہیں اور اس کا یہ ہے کہ جب ہم لپلوز کو لگاتے ہیں تو وہ سمود ہونا چاہیے نہ کہ اکڑ کے ہمارے ہونڈ پھٹ جائیں تو یہ سمود ہوتا ہے بلکل سیمپل سا میک اپ ہے میں نے فنگر سے آپ لوگوں کو کر کے دکھا دیا اور آپ لوگوں نے بتانا ہے مجھے کہ آپ کو یہ کیسا لگا ہے میرا میک اپ ٹیٹوریل تو یہ میری برائیڈل یہ میرے مرڈل کی لک آپ کو دیکھ سکتے ہیں فینل لک کیسی لگی آپ کو لازمی آپ نے بتانا ہے تو دیکھئے کیسی کتنی اچھی لگ رہی ہے بہت سمود اور شائن گلو اور ایس کی لازمی بتائیے گا اگر آپ نے کچھ اور کچھ سیکھنا ہے تو مجھے لازمی بتائیں میں آپ کے لئے ٹیٹوریل نیوں بناؤں گی تو لافیز پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا موسیقی موسیقی موسیقی